ماشاءاللہ جی ابھی بتانے والی ہے امی جان انشاءاللہ ہم بتانے والے ہیں سب مل کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساچ امی کون سا راز پاس کرنے والی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امی کیا کر رہی تھے امی کیا کر رہی تھے اچھا بسترے اٹھا رہی ہیں اسلام علیکم پیارے بھن بھئیوں میں ہمیں کھتے ہوں کھتے ہوں سلام دلالہ سمی ٹھیک ہیں گھر میں بھی ساب کھتے ہوں ماشاءاللہ تو اب سبہ سبہ کا تیم ہے ہمارا بلوکی شروع ہو گیا بچے بھی ناستہ کر رہے ہیں کون سارا اور رزمانہ پکا بھی رہے ہیں سبہ سبہ ہر ملکنے گھرم روٹی اچھی لگتی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے جیسے آپ صحیح بات ہے موسم بھی ٹھیک ہے ہم کارٹنبی لیتا ہے پھر جانا دھوپ پہ بیٹھنا رسٹ کرنا اچھے بات ہوتی ہے ہمیں تو ٹائم نہیں ہے اور بھی ہم تو پھر جو ٹائم بچ جائے چنگکل میں جاتا ہے لکڑی لکڑی لیلے روزانہ جاتی ہیں ہاں جی روزانہ کو جنہ گلیاں لے آتا ہے کو سوکیا لے آتا ہے جمع ہو جائیں گے ہاں ہاں فیدہ ہو جائے گا فول صدیوں میں چاہے نہ بھی جائیں تو فیدہ ہوگا یہ بات ہے صدیوں میں بھی کام ہیں موسم بھی ٹھیک ہے اور مجھے بھی ٹائم فرید ہے مصدر ہے ہاں ہاں پھر آگے نا راس وغیرہ جانوروں کے ایسے نا بنا مسئول ہو جائے گا ہاں جی پھر اس لئے اپنا فیدہ کر رہے ہیں جو جمع ہو گی نا آسانی ہو گی انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے لئے کام نہ صبح صبح جلتی نہ بیٹھ کے بچے بھی کوئی گھنی ڈھوڑنے جائے گا کوئی بکرے کے ساتھ جائے گا جو ایک بچے بچے گا ہمارے ساتھ گھڑا رہے بچائے گا ہاں ایک کو تو اپنے ساتھ رکھتی ہے نا اچھا لہو صحیح ہے دھر کے کام ہوتے ہیں نا ہاں ہاں بھانے ہاں کافی جدا کام ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے اس سارا دن میں بھانوں سارا دن وہ ہی کام کرتا ہے اس سارا دن آپ کو آپ کو داندی ہے سیب بتاؤ اس کو آپ کو داندی بتا دو بتا دو اس کو بولو آپ کیسے دوتے ہو ایسا نہیں کہتے بڑا بھائی ہے آپ سے آپ سے بڑا ہے بڑا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں بڑے ہی سمجھاتے ہیں چھوٹوں کو بڑے ہی چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں ہے نا کمران اچھے طریقے سے سمجھا دیں اسیب کو مونیب آپ نہ سمجھانا آپ چھوٹے ہو ورنہ آپ کی سمجھ وہ ہاتھ سے بڑھ جاتی ہے آپ کا سمجھانا ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے اور یہ روٹی ڈبو کو کھلانے جا رہے ہو راجکے کھلایا کرو تاکہ وہ آپ کی خوب سیکیورٹی کرے عرفان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو مزے لے پیو ناشتہ کھانی کیتا اچھا تو ناشتہ ہو گیا آپ لوگوں کا جاؤ پھر بکریاں نکالو شہباز ہیک میٹ سے پہلے پہلے روٹی لینی ہے ابھی دوپیر کو کہاں جا کر کھاتے ہو جنگل میں کون سی جگہ اچھا جنڈیوں میں جنڈ کے اوپا چھوٹے اس دن تو کہہ رہا تھا کہ بکرہ لے گیا اوپا نہیں چھوٹے جنڈی کے چھوٹے وہ تو بکریاں چھین لے جاتی ہیں روٹی آج اتیاد سے کھاؤں ہاں اتیاد سے کھانا ماشاءاللہ یہ اٹھا لیا کرو چھابے وغیرہ کامران کیا کولیاں ہسیب کولی لے آو ماشاءاللہ دادے آگئے ہیں اور دھوپ بھی کچھ نکل آئی ہے اب وہ بھی ساتھ ہیں ابھی باہر گئے تھے گھوم پھر کے پھر آگئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے تو ابھی بیٹھے ہیں ناستے کے انتظار ناستہ پک رہا ہے تو ان کو دیتے ہیں میں نے کہا دادوں کو تو دے دیں اچھا لگا لیا ہے تو مجھے دے دو اچھا ٹھیک ٹھیک سوویا پانی ڈال رہی ہے آج ہے پھر آپ بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں چلے دے دینا دے دینا رکھ دیا پانی ہاں جی پانی رکھ دیا بھی روٹی لے کے آگئے ہیں میری بھی انہوں نے پکا لیا ہے وہ کہتے ہیں آپ بھی گرب گرب کھالو تو مجھے بھی دے دو آپ بھی آجانا دادوں کو دے کر ہاں جی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کاؤسر فان ویلوگز بن گیا ہے ہاں جی کاؤسر فان ویلوگز بن گیا ہے کاؤسر فان ویلوگز بن گیا ہے ہاں ہاں وہ رات آپ کی وائ فائی نہیں ہاں اچھا سوڈیا وائ فائی ہاں ہاں ان کو حال بتایا تھا کہ کیسے گیا کیسے لے آیا ہاں ایک چیز بتائی تھے اچھا اچھا تو نہیں اب میں جس مقصد کے لئے ہوں کیا ہمیں دکھا سکتے ہیں نہیں ایسا ترے ہاتھ میری ویڈیو میں آکے دیکھ گئے ہاں دیکھتے گئے ہر اچھا نہیں ابھی ہمیں نہیں دکھائیں گے نہیں میں پہلے دکھا لوں مطلب میں ویڈیو ڈالوں یہاں دکھا کے ویڈیو بنا کر دکھا نہیں یار ایسی اچھے بات نہیں ہے ہم بندہ کسی کو خالی نہیں بیتا میں دیکھ کر ہی جاؤں گا نہیں سیم بن جاتا ہے ممگا آپ کی بھی وہی ویڈیو میری بھی پھر وہ کون دیکھیں گے ہم نے دیکھیں گے ہاں ہاں میں بنو 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 میں تو ایسے دیکھ کر جاؤں گا ایسے دیکھوں گا ایسے دیکھوں گا چاہے بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ بندل یہ بندل نمبر تو اور بندل نمبر تری اسیانہ کیا ہے کیا کیا اپڑے 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 اور جتی وہ چائے کے لئے دیکھ چید ہو رہی ہے وہ آ جاتی ہے آپ پھر سے چائے بنا رہی ہو ہاں دادا جان نے بولا ہمیں چائے بنا کر دیں اچھا تو چائے بنا رہی ہیں صحیح ہے دادا جان کی فل خدمات کریں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے جانا تھا لیکن آج بھی نہیں جانا دیا ہاں جی آج بھی ادھر ہیں تو ابھی دوائی وغیرہ نے کھلا لیا ہے تو ابھی ان کے لئے چائے بنا رہی ہیں پھر انہوں نے بولا کہ میرے شوز دھو کر دیں پھر ان کا شوز دھوں گی ہاں ہاں شوز بھی اچھا طریقہ سے دھو دینا آج ان کی تیاری کروانا کپڑے بھی ان کے دھوئے تھے ہاں جی کپڑے بھی دھوئے ہیں تو پھر جو ہے کل انشاءاللہ اللہ کے باروں خیر وہ سفر پر رہنا ہوں گے میں نے دادا جان کو بولا کہ آج کے دن رہ جائیں چلے کل چاہے جانا ہاں تو آج رہ گیا مان کرے انہوں نے بات اثر میں ایدر سکون ہے ان کو اچھا رکھتا ہے رہنا اس لئے وہ چاہتے نہیں کہ ہم جائیں لیکن وہ میرے چاہتے کے بیٹے میڈیا میں دکھائے تھے وہ میرے دادا جان کے پیاسی ہیں وہ نہیں خموش ہوتے وہ بھی روتے ہیں دادا جان کے یاد میں اچھا اچھا انہوں نے روز میرے چاچے کال کرتی ہے کہ جلدی آجائیں وہ روتے ہیں بچے ابھی بھی ان کی کال آئی ہوئی تھی میری امی کے میں بات کر رہی تھے بھاگ کے آگیا بابا سے بھاگ کر رہا ہوں اور آپ کی امی ٹھیک تھے ہاں جی الحمدللہ امی ٹھیک تھی وہ اسمان کی تفیار کے بتا رہے تھے وہ روتا بہت زیادہ ہے اور وہ جب انہوں نے کابز کا مسئلہ تھا وہ کابز ہوئے نہیں چھوڑے اچھا اللہ بہتر کر ہے موشن ہوجاتے ہیں پھر اللہ بہتر کر ہے آپ کی بہنیں بھائی آپ کے ابو سب ٹھیک تھا جی الحمدللہ سب ٹھیک تھے آپ کا ایڈی کارڈ بہنے اور بھائی گئے سکول اور ایڈی کارڈ میں اتنا پانی کیوں ڈال رہی ہے تھوڑا سا کرتی ہوں نکالتی ہوں کچھ تو نا ایڈی کارڈ کا میں نے وہ بولا ہے جو ادھر سے آ رہی ہے آپ کے کزن وہ لے کے آئیں گے ٹھیک ہے ہاں وہ ایڈی کارڈ کا بھی بولا ہے کہ وہ لے کے آئیں گے اور بھی کچھ سمان تھا جو امی جانے بولا ہے وہ دے دوں گی اچھا چلو ٹھیک اب ماشاءاللہ ہماری باری ہے شوپک دکھانے کی افان بھائی نے جو ہمیں اجازت دے دی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اچھا خوش ہو جائے آپ ادل خوش کریں میں نے اپنے ویواز کو دکھانا تھا بھائی کیوں امی اچھا تو ابو جی کسی کام سے جا رہے تھے تو امی تو ادھر چلی گئی ہاں جی میں نے کام میری جو سوپنگ ہے وہ تو میں دکھا لوں اپنے ہاں ہاں آپ اپنے دکھا لیں یہ سٹائل نہیں یہ دبا ہو رہا ہے اچھا اس کے اندر جنب وہ اور چیز ہے پہلے آپ اپنی شوپنگ دکھا لیں یہ دیکھیں نا یہ ہے میرا شوپنگ یہ کیا پہلے بھی ایسا پہلا ہوگا ہے اور بھی ویسا لے آئے اور تیٹو کا یہ بھی تیٹو تیٹو ہاں اس کی دنانک کھڑیا لگ ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ارفان بھی شوز لیتے ہیں دونوں ایسے لے آئے ہیں آپ کو پسند ہے اس طرح کی جتیاں سینڈل ہے سینڈل میں نے وہ اس بار ودری والی نیلی لکھنا ہے ویسا ہی یہ چیک کریں مجھے یہ اچھی لگتا ہے یہ بھی خاصیت یہ ہے کہ یہ دو تین سال کہیں نہیں جگتا ہے ہاں میں نے بھی دو سال سے پہلی ہویا ابھی تک بھی نیٹ ہوتی چلو ماشاءاللہ تو اور کیا شوپنگ ہے جی استیانہ خان خان جی یہ رزوانہ کی شوپنگ ہے اچھا رزوانہ کی دیکھ لیتے ہیں یہ چیک کریں جی رزوانہ کے لیے جرسی نائس اور یہ اس کا ڈوبٹہ ہے اس نے سوٹ لیا تھا ساتھ کا ڈوبٹہ نہیں تھا اچھا تو ڈوبٹہ لیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے پیکو کروایا ہے جی بلیک صحیح ہے بلیک سوٹ ہے کیا جی ماشاءاللہ اور یہ دو سوٹ ہیں یہ خالہ جان کے لیے اس کی امی کے لیے یہ رزوانہ کی امی کے لیے ہے ہنجر اچھا یہ رواج رواج آئے پہناج کا آج کل رواج آگی ہے ماشاءاللہ پیاری جوتی ہے یہ بھی یہ رزوانہ کے لیے ایک ہی ڈیزین لیا یہ بھی دیکھیں نے اس سے رواج کیا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور یہ رزوانہ کی شوپنگ تھی اور یہ ہے ہمارے ساکیب کے لیے بہوہ دو ٹوپیاں ہنجے ایک یہ ہے جی دیکھ لیں تنیوں والی اور دوسری یہ ہے بہت پیاری پیاری ٹوپیاں اور یہ جرابیں بلکل چھوٹی چھوٹی یہ جی چھوٹی چھوٹی سی جرابیں گرم ہوتی ہیں اور اس کے پیروں میں ہم پہنائیں گے مکمل تیاری کرائیں گے اور یہ بھی ہے یہ کوٹی آئیں گے پیپل پالتی یہ تو ہے پیپل پالتی والے ہیں اور یہ اس کے ساتھ کی یہ ہے اچھا یہ ہے کورتا کورتا پجاما پجاما اور یہ بھی ہے ان کے ساتھ یہ بھی ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نیچے رکھ کے مجھے ایسر رویو کروانے دے یہ بازو والی ہے یہ نیچے پہن کے مطلب یہ ہینک ہوتا ہے ہاں ہینک یہ ہے شلوار یہ کچھ بڑا ہے اب اس کو رکھ دیں یہ بھی گرم ہے ماشاءاللہ ہاتھیوں والے سیٹ لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو چیکھ سلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ چوتا موتا اسمان چلو وہ رہنے دیں یہی تھی شوپنگ ہاں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی شوپنگ بہت پیاری چوہ ایر فان بھئی کی بھی ہاں 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 دیکھ لیں گے ہاں دیکھ لیں گے تریف تو ہوگی ہاں 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 آپ کو پیچھے ہیں ہاں ہوسکتا ہے ہاں 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 تو سننے نہیں ہے کہ جسا ہے میں پھر ملتا رہا کہ اینک کہا ہے لائے 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 میں نے کہا کہ میں آسکر ڈالی چلو آپ جا رہے ہیں خوش ہو آپ کی شوپک ہو گئی ہاں جی محل بتانا کہ چیز خراب ہو تو چیز خراب نہیں صحیح ہے بی ایپ ہے کیسی لگی ہے آپ کو کونسی چیز پیاری لگی ہے ادھر سے ادھر سے بتاؤ کونسی یہ والی بیبی کی پیاری ہے وہ اپنے بھی لینی ہے وہ امی نے بولا کہ میں بھی جاؤں گی سمیہ کی زکیہ کی اور استحانہ کی رہنے وہ بول رہے کہ میری بھی جرسی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور لیں گے آپ کی بھی جرسی ٹھیک ہے سونی لوگی جا گندی سونی اس کی بھی لوگی نہیں ہم اس کی نہیں لیں گے یہ ایسے ٹھانڈ میں پڑھی رہے گی ابھی بھی اس کو پھینک دو یہ تو پتلا ہے یہ تو پتلا ہے اور سو بیا خوشے دھو رہی ہے صرف ڈال کر یہ خوشے ہوتے ہیں آپ کے دادہ بچپن سے پہنتے ہیں یہ شروع سے دادہ مرے یہی سیوس پہنتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ مجھے یہ نینہ ساف ساف دھو کر دے ہاں تو ان کا شوز دھو رہی ہے تو دوسرے دادہ کے نہیں لے آئی وہ بھی دھو گی اچھا اچھا یہ دیکھیں دی دادہ کے ایک دھو کے سکھانے لے آنگی پھر دوسرا لے آنگی اچھا اچھا چلو ساف اچھے طریقے سے دھو ڈالو جی پھر دھوپ پر رکھ دینا پھر سوک جائیں گے پھر وہ پہن کر چلے پھریں گے ہاں انہوں نے بولا ہے کہ مجھے اور کوئی شوز دے دو تک لو پہنو وہ تو شوز دھو کے رکھ سکھ دے جی اب وہ نے دے دیا ہے نا وہ سوک جائیں گے سوک جائیں گے سوک جائیں گے سوک جائیں گے مگرامت حدیل تو ابھی جیم آئے وائے یہ لکڑی اٹھانے ہیں لکڑی اٹھا کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ سوکھی لکڑ اندر رکھتے ہیں جو گیلی ہوتے ہیں وہ باہر دیوار کے پیچھے رکھ رہے ہیں تاکہ جب وہ سوک جائے گی تو پھر وہ جلائیں گے تو ابھی یہ سوکھی اٹھا رہے ہیں میں نے وہ تھبیاں بنا لوں تھبیاں بناو گی پہلے پھر اٹھاؤ گے تھبیاں بنا لیں گے پھر اٹھائیں گے اچھا یہ سارے دکھری ہوئی ہیں یہ کیسے اٹھائیں پھر ہاں ہاں چلو صحیح ہے ہاں جی ریزوانہ یہ گیلی لکڑ اٹھا لو ہاں جو یہ گیلی آمی نے بولا یہ گیلی نا وہیں پہ ڈالنا جہاں پہ گیلی پڑی ہوئی ہے جو سوکھی ہے وہ اٹھا کے اندر رکھتے ہیں چلو ایسا کالے نا سوکھی تو جال جائے گی تو گیلی ہم نے بولا سوکھی جو کتم ہو جائے گی اور لے آئیں گے پہلے گیلی تو وہ تو سوکتی رہے گی ہاں جی چلو ٹھیک ہے اٹھا لو اٹھا لو اور آج ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا بیبی کب ہونے والا ہے جی انشاءاللہ اور آج ہیں اور آج امی کہہ رہی ہے کہ بس میں نے آج سارے راز پاش کرنا ہے چلو کار دیں آج آج بتائیں گے سب کو کاؤسر بھی آگئی ہے دیکھیں یہ ایک ساڑ سوکھی ہے ایک ساڑ جائے گیلی ہے یہ ایسی ہوتی ہے ہاں وہ لگاو کہ ہی یا بھلے 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 یہ ایسی ہوتی ہے لکنی یہ ایسی ہوتی ہے لکنی گیلی ہوتا رکھے سوکھی وہ اٹھانا جب ہی ڈالی ہو ہاں جی ماشاءاللہ ابھی ہمیں بتانے والی ہمیںتے ہیں Tenement ہمیں بتانے والی ہمیں탱 ہمیں بتانے والی ہے ہمیں بتانے والی ہ میںیں سب کچھ بتانے والے ہیں عرفان بھئی بھی بتائیں گے ساچ امی کون سا راز پاس کرنے والے ہیں پہ دل جاؤ دوائی لینے جانا ہے بسہ دیکھ کرتا ہے یہ پہ دل تو جاتے ہی نہیں ابھی جنگل جا رہا ہے کہتا ہے میں بائک پہ جاؤں گا وہ دیکھیں چلو آ جائیں گے ایسے بھگا کے پھر سٹارٹ کیا اچھا تو اب کون بتانے والے ہیں امی آپ واقعی بتا رہی ہے کیا راز ہے آخر جو مجھے معلوم ہے جو کچھ سامنے ہے میں بتا رہا ہوں گے آپ پرتا ہوں گے صوبیہ آپ خیر نہیں ہے ایک دم بتانا تو ہے آپ خیر نہیں ہے صوبیہ فرمان کی حقیقہ راز پاس صوبیہ فرمان کی حقیقہ اب امی جان سامنے لا رہی ہے سورہ آدھا سارے خور میں رہی ہے میں آنے والے مہمان کے راز بتا رہی ہے کب آ رہا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نیو بیبی کا بتانے والی ہیں یہ کونسا راز یہی تو راز بتانا ہے یہی راز جلدی جلدی بتائیں سبیر نہیں ہو رہا ہم تو سننے کے لئے بیچے ہیں کب آ رہا ہے نیو بیبی انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا اچھا آخری مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ آخری مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ مطلب یہ نو مہینے ہو چکے ہیں وہ سب کہتے تھے کہ گود برائی کاب کرو گے تو گود برائی کے دن چلے گئے ہیں اب بس بیبی آنے والا ہے بس تھوڑے دن ہے ڈاکٹر سے اس دن چیک اپ کرویا تھا جب لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس نے کہا بس تھوڑے دن باقی ہیں تین ہفتے باقی ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ اور گزر چکا ہے ایک ہفتہ اور گزر چکا ہے تھوڑے دن سمجھے ہم رہ گئے ہیں ہمارا بیبی آنے میں ہاں لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اپنا ایڈی کارڈ کے جلدی کریں تو وہ بھی ماشلہ سامنا بان چکا ہے ایڈی کارڈوں ہم نے جب گئے تھے ایڈی کارڈ دیا تھا ایڈی کارڈ دیا تھا جانٹ والا ہم نے کہا کہ یہ لو ایڈی کارڈ بنا کر دو ایک ہفتے میں تاکہ ہمارا بیبی اور اسے پہلے پھلے ایڈی کارڈ بن جائیں ہاں سپیٹال میں ایڈی کارڈ مانگتے ہیں پہلے بھی ایڈی کارٹ دو جب بڑا ہو جائے پھر بھی بنواؤ مرنے وقت بھی اس کی قبر کے لیے بھی پہلے تو مادک کے ایڈی کارٹ پہ بھی کارل لیتے تھے لیکن اس بار آپ کا جب کیس ہوا تھا اس دن بھی ایسے ہی ان نے کہا تھا کہ اوسر کا ہونا چاہیے لیکن تو آپ نے اپنے پر کرا لیا تھا لیکن اب ہمارے لئے تو ہم بھی گئے تھے نا تکہ لگوانے اس دن افادتی تکہ لگوانے گئے تھے ہاں جو انجیکشن بھی نہیں لگا رہے تھے وہ کہتے تھے پہلے اپنا ایڈی کارٹ دیں میں نے فرمان کا ایڈی کارٹ دیا پھر بھی وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ بھو رہے تھے کہ نہیں اسے ٹکے لگو نہیں لگانا جب تک کہ اپنا ایڈی کارٹ نہیں لے کے آئیں گے تو جو ہر ایک اور لیڈی ڈاکٹر تھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چلو آج آ گئے ہیں تو اہندر نہیں آئیں گے ایڈی کارٹ لے کے آئیں گے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر جو علاقے میں موزمان لگ سا دے وہ ایک ٹیم ہوتی ہے ہاں 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 جو ایدے لگانے ہوتے ہیں انہیں پھورٹی ہوتی ہے اہاں ہاں ہوا جوہ یہ دے لگانے نہیں آئے تو پھر اوڈینا چکر لگایا تھا دوسرا کھل کا ہاں ہاں لگاویا تھا تو ایک جڑنا چکر لگے گا تو ایک ٹکے میں کڑھا گیا اگر تمہارا چکر لگ جائے وہاں تو تم نے بنوا لیا چکر لگے گا تو یہ بنوائیں گے پھر اگو تو سہولت ہوگی ایدھر سے بھی بن جائے گا بھاول پر اگر جاؤ تو آپ ابھی جمع کرا دے مہینے والا بیشک کرا دے اس کے امی ابو ادھر ہی ہے وہ رکار سارا امود بول جائے وہ لیکھ لیتے ہیں میں نے اپنا ادھر سے بنوایا ہمارا میرا بھی ادھر بنایا اور فرمان کا بنا تمہارے ابو کا مقصد وہ بھی چھے گئے ابو کا ادھر سے ہے لیکن ابو کے شنکتکار کے ذریعے میرا اور امی کا ادھر ہی بن گیا تو آپ کا تو امی ابو ادھر تھے اس لیے بنوایا ادھر اس کے امی ابو آ جائیں گے بھاول پر چلے جائیں بے شک اگر تیرا ادھر ہی بنواتے تو تیرا ابو امی ادھر آ جاتے اہاں تو امی ابو کا امی نے وہ سفر نہیں کرنے دیا وہی تو نکاح فرم ہوتا ہے ہمارا تو نکاح فرم نہیں تھا پہلے بھول گئے تھے لے کے نہیں گئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اریجنال نکاح فرم لے آو پھر ہم نے کہا وہ تو گھر پہ ہے ہم نے وہ فوٹو پہ مگوائی ہوئی تھی وہ نکلوائی تھی پرینٹ وغیرہ تو انہوں نے نہیں قبول کیا تو پھر نہ انہوں نے کہا کمپیوٹری بنوا کے آو پھر یونین کانسل گئے ایک دن ادھر جمع کروایا سارا کچھ لکھوایا پھر اگلے دن وہ بند کے کمپیوٹر نکال نما پھر وہ ہم نے جمع کریا ای ڈی کارٹ بند گیا اب آ بھی گیا ہے انشاءاللہ آج پہنچ جائے گا آج پہنچے گا کال پہنچے گا امریک ازن کال لائے گی اچھا اچھا کال پہنچے گا میں نے صبح کال لازمی اسے جار دل آنا اپنے ابو کو لاغنی میں ضرورت کی سائر اور وہاں کچھک کرنا لگ گیا تو پہر تو رہتا ہے اب تو ماشاءاللہ بی 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 آنے میں تھوڑے دن باقی ہے تو جلدی چاہیے کیوں کہا سارا انشاءاللہ جب میں نے ابو کو کال کی ابو ہنسلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ صبح صبح کال آگئی ہے کہ میں نے سوچا کہ بوپل کا بی بی ہوگی خوشکری آگئی ہے انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا اسے خوشکری ہوگی خوشی ہوگی بات پہلے ایک آیا ہے ماشاءاللہ گھال میں رونک لگ گئی خوشی آگئی ماشاءاللہ جوڑی بن جائے گی اللہ تعالی نے دن کی لمبی کرے آمین انشاءاللہ بھائیو پر نہیں ہے سارا رہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی نے تو جلتی میں کال ایک اولاد سے نراد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور دعائیں کریں گے اور آپ بھی اپنا خیال رکھنا احتیاط کرنا ہے ابھی بیلکل ڈھلی ڈھالی ہو گئی ہے چال بھی نہیں سکتی بس ایسا ہی ہوتا ہے رات کو نیت بھی نہیں کر پاتی چلو اللہ خیر کرے گا داتا دیکھیں اس تیانہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کہتے ہیں تیار ہو گئے وہ چلیں پھر وہ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اومنے پھر نہیں جاتے ہیں وہ دونوں لیکھیں جا رہے ہیں وہ کالنا میں صبح صبح جب دوائی کھلانے گئی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ میں آج چلا جاؤں گا میں نہیں رہوں گا میں نے کہا کیوں وہ بالتا ہے کہ صبح صبح آپ کے دادا میں جو خوشا ہو گئے ہیں میرے سال نہ وہ خوشا کرتے ہیں میجھے دوک ہوتا ہے میں آج نہیں رہوں گا میں جا رہا ہوں دادا جانے بولے میں نے آپ کو کون سمینے آپ پر خوشا کیا ہے وہ بالتا ہے یہی کہا ہے کہ دریاء اور دریاء پر محبا فرما اب جانو میں اتطرق ہم الصحر راuted ہم عقل مدانے د Connieря جانو بنیر ہے جات پر شکے ہم تvens آئی اگر مر رہے ہیں تو کتھے مر رہے ہیں کتھے جی ہے دادا جان بول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے بھی کو بنا جاتا آگے کو وہ کیا بولتے ہیں نام بھی بھولی کلو پھر کبھی جا دکھے پھر کبھی بتا دنا دادا جان نے بولا ہے کہ میرے دادا جان اس کے دوست ان نے اسے بولا ہے کہ آپ یہاں پہ آ رہے تھے بہاور پور میں آپ دیکھو اتنے دن ہو گئے اگر اکیلے آتے تو میں وہاں پہ کیسے رہتا آپ کے بغیر میں آپ کو یاد کرتا رہتا میں مر جاتا اس لئے مصیبت آپ پر ساتھ لیا وہ ایسے دوسرے گالیاں بھی دیتے رہے ہیں مزاک کرتے ہیں مزاک کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو ساتھ لے کے آیا آپ ہی میرے ساتھ چلیں ماشاءاللہ